الحمدللہ رب العالمين حالوں پر رحم فرما یا اللہ خاص کر کے فلسطین کے مسلمانوں کے حالوں پر رحم فرما یا اللہ خاص کر فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ رفا کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ رفا کے مسلمانوں کے ساتھ رحم کا کرم کا عفق کا معاملہ فرما یا اللہ اپنے فضل سے ان کی مدد فرما یا اللہ ہر قدم پر ان کی مدد فرما یا اللہ ان کی رہنمائی فرما یا اللہ بالبال ان کی حفاظت فرما یا اللہ تمام قسم کے آفات و بلیات سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ ظالموں نے اب تو ظلم کی انتہا کر دی ہے اب تو حد ہو گئی ہے یا اللہ غیب سے تو ان کی مدد فرما یا اللہ انسانوں میں سے تو کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا ہے یا اللہ تمام لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں یا اللہ ان کی لاشعب ہم سے دیکھنے جاتی ہے یا اللہ ان پر بم گرنا ہم سے دیکھانے جاتا ہے یا اللہ تُو غیب سے ان کی مدد فرما یا اللہ تُو ان کے لئے کافی ہو جائے یا اللہ وہ ہر القدم پر حسبن اللہ و نعم الوکیل پکار رہے ہیں یا اللہ ان کا بھروسہ صرف آپ پر ہے یا اللہ آپ ان کے لئے کافی ہو جائے یا اللہ آپ ان کے وکیل بن جائے یا اللہ آپ ان کے کفیل بن جائے یا اللہ یا اللہ جو دشمن ان کو زلیل کر رہے ہیں یا اللہ جو دشمن ان پر حملہ کر رہے ہیں یا اللہ ایسے تمام دشمنوں کو زلیل فرما یا اللہ ایسے تمام دشمنوں کو خارب فرما یا اللہ ایسے تمام دشمنوں اپنا قہر نازل فرما اپنا عذاب نازل فرما یا اللہ ابو جہل کے طرح ان دشمنوں کو ختم فرما یا اللہ جو نیتن یاہو یا اللہ مسلمانوں پر ظلم زیادتی کر رہا ہے یا اللہ اس نیتن یاہو کو یا اللہ فرعون کی طرح ختم فرما یا اللہ اپنے سارے عذاب اس پر نازل فرما یا اللہ بنی سائل پر جتنے بھی عذاب آئے وہ سارے عذابات یا اللہ اس یہودی پر نازل فرما یا اللہ ان تمام یہودیوں کو یا اللہ نست و نعبود فرما یا اللہ ہم تو صرف ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں یا اللہ دعا سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ ان کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما یا اللہ ان کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما یا اللہ ان کے جانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ان کے مالوں کی حفاظت فرما یا اللہ ان کے عزت عبروں کی حفاظت فرما یا اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما یا اللہ ان کے بھی وچوں کی حفاظت فرما یا اللہ آپ کی سب پر نگاہ ہے یا اللہ آپ سب کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ پر آپ کو سب کی خبر ہے یا اللہ ان کی بھی خبر لے لیجئے یا اللہ ان کی بھی خبر لے لیجئے یا اللہ آپ ہر چیز کے مالک ہیں یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی آپی مالک ہیں یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی بھی آپی کے مالک ہیں اللہ رفا کے مسلمانوں کے بھی آپی مالک ہیں اللہ انہوں نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے اللہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اللہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی تیرے ایک ہونے کی گوائی دیتے ہیں اللہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ وہ بھی روزے رکھتے ہیں وہ بھی زکاة ادا کرتے ہیں اللہ وہ بھی حج کرتے ہیں وہ بھی عمرہ کرتے ہیں وہ بھی قربانی کرتے ہیں اللہ جب وہ سارے کام کرتے ہیں جو آپ کے پسندیدہ ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما دیجئے یا اللہ ان کی مدد فرما دیجئے یا اللہ جس طرح آپ نے مقام بدر میں صحبہ کی مدد فرمائی فرشتوں کو نازل فرمایا یا اللہ ان کی مدد کے لئے بھی فرشتوں کو نازل فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ فلسطین کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں یا اللہ ان پر اتنا ظلم ہم سے دکھانے جاتا یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ وہ ہر موقع پر آپ کو بکار رہے ہیں یا اللہ وہ بے بس ہیں لاچار ہیں مجبور ہیں یا اللہ وہ ہر مجبوری میں ہر قدم پر آپی کو بکار رہے ہیں یا اللہ اگر آپ کی طرف سے ان کے لئے مدد نہ آئی یا اللہ پھر کون ان کی مدد کرے گا یا اللہ پھر تو ان کے بھچوں کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا یا اللہ ان کے بھروسوں کو نہ ٹوٹنے دیجئے یا اللہ ان کی مدد فرما دیجئے یا اللہ جتنے بھی لوگ یا اللہ جو ان کی تماشاں دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کے لاشوں پر جو خوش ہیں یا اللہ عرب کے حکمران یا اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا یا اللہ عبرت کے نشان بنا یا اللہ عرب کے حکمرانوں کو ہوش مندی کرنے کی توفیق ادا فرما یا اللہ ان ظالموں کو یا اللہ ان بے بس لاچاروں کی مدد کرنے کی توفیق ادا فرما یا اللہ ان کی آنکھوں کو کھول دے یا اللہ ان کی آنکھوں کو کھول دے یا اللہ ستاون ممالک یا اللہ جو اسلامی ممالک ہیں ستاون یا اللہ ان کے جو حکمران ہیں یا اللہ انہوں نے جو آنکھیں بن کی ہوئی ہیں ایک آنکھوں پر جو پٹی پڑ گئی ہے یا اللہ اس پٹی کو ہٹا دیجئے یا اللہ ان کی آنکھوں کو کھول دیجئے یا اللہ ان مسلمان یا اللہ وہ مسلمان ان کو نظر آ جائیں یا اللہ وہ مسلمان یا اللہ ان مسلمانوں کی بے بسی ان کو نظر آ جائیں یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد کرنے کی ان کو توفیق ادا فرما یا اللہ جس طرح آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے راستہ بنایا یا اللہ اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں کے لئے بھی کوئی راستہ بنا دے یا اللہ جب آپ دریاں سے راستہ نکال سکتے ہیں یا اللہ جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا ہے وہاں سے راستہ نکل سکتا ہے یا اللہ غزہ کے مسلمان اور رفا کے مسلمانوں کے لئے بھی کوئی ایسا راستہ نکال دے یا اللہ کوئی راستہ نکال دے یا اللہ یوسف علیہ السلام کو تو نے کس طرح کوئی سے نکالا یونس علیہ السلام کو تو نے مشلی کے پیٹ سے کس طرح نکالا یا اللہ اس طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو آپ نے یا اللہ گرے گلزار کر دیا یا اللہ ایسے ہی ان تمام مسلمانوں کے لئے بھی یا اللہ ان تمام پرنشانیوں سے نکلنے کے لئے راستہ پیدا فرما دے یا اللہ راستہ پیدا فرما دے یا اللہ جس طرح آپ نے نمرود کو تباہ کر دیا اللہ شداد کو تباہ کر دیا فیرون کو تباہ کر دیا اللہ اس وقت جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اللہ ایسے ہی ان کو بھی برباد کر دے اللہ ان کو بھی نیست و نعبود فرما دے اللہ ان کو بھی نیست و نعبود فرما دے اللہ فرشتوں کو ان کی مدد کے لئے اتار دے اللہ فرشتوں کو ان کی مدد کے لئے اتار دے اللہ ان کو سکون کی زندگی عطا فرما راحت کی زندگی عطا فرما چین کی زندگی عطا فرما یا اللہ ہر قدم پر ان کے مدد فرما یا اللہ جو فلسطین کے مسلمان غزہ کے مسلمان رفا کے مسلمان شہید ہو گئے ہیں یا اللہ ان کے شہادت کو قبول فرما یا اللہ ان کے شہادت کو قبول فرما یا اللہ جو زخمی ہیں یا اللہ ان کو جل سے دل شفا عطا فرما یا اللہ جل سے دل ان کے لئے یا اللہ رحات عطا فرما یا اللہ جو بھوکے ہیں یا اللہ ان کو کھانے کا انتظام فرما یا اللہ جو محتاج ہیں یا اللہ ان کی محتاجی کو دور فرما یا اللہ جو پیاسے ہیں یا اللہ ان کو پانے کا انتظام فرما یا اللہ جو بے لباس ہیں یا اللہ ان کو لباس عطا فرما یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما یا اللہ اہر قدم پر ان کی مدد فرما یا اللہ جس طرح تُو نے ابراہ کو انہیں استنابود کیا یا اللہ ابراہ کے لئے تُو نے عبابل اتارے اللہ ان کے لئے بھی ان ظالموں کے لئے بھی کوئی عبابل اتار دے اللہ ان ظالموں کے لئے بھی کوئی عذاب نازل فرما دے اللہ ان ظالموں نے ہمارے رفاق مسلمانوں کو غزہ کے مسلمانوں کو ایسا مارا اللہ ان کو غسل بھی نصیب نہ ہوا اللہ ان کو کفن بھی نصیب نہ ہوا اللہ ان کی لاشوں کے چھجرے تک اڑ گئے اللہ ان کے لاشے تک نہ ملی اللہ ایسا ہی قہر ان پر نازل فرما اللہ ان ظالموں کو تباہ کر دے یا اللہ ان ظالموں کو زمین میں دھسا دے یا اللہ قارون کے طرح ان ظالموں کو زمین میں دھسا دے یا اللہ پتھروں کی ان کو پربارش برسا دے یا اللہ اب ہم سے ان کا دکھ دیکھانے جاتا یا اللہ اب ہم سے ان کی لاشیں دیکھنے جاتی اب ہم سے آگے برداشنی ہوتا یا اللہ یا اللہ تو ان کی مدد فرما دے یا اللہ ہم ان کے حق میں صرف دعا کر سکتے ہیں یا اللہ کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ تو دعا قبول فرما لے یا اللہ تو دعا قبول فرما دے یا اللہ جتنے کی لوگ حج کرنے گئے ہیں یا اللہ وہ حاجی بھی ان کے لئے دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہم تو گنے گار ہیں یا اللہ بہت زیادہ گنے گار ہیں سیاکار ہیں بدکار ہیں گناہوں میں لطپت ہیں یا اللہ جو حاجی حج کرنے گئے ہیں اور تیر رسول نے فرمایا حاجی جو دعا کرتا ہے یا اللہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے یا اللہ وہ حاجی جو فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا کر رہے ہیں یا اللہ رفا کے مسلمانوں کے لئے دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان کے دعاوں کو قبول فرما لے یا اللہ ان کے دعاوں کو قبول فرما کر یا اللہ رفا اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے یا اللہ ان کے مسلمانوں کی مدد فرما دے یا اللہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے یا اللہ ان کو بچا لے یا اللہ ان کو بچا لے یا اللہ جو چند مسلمان اب رہ گئے ہیں یا اللہ ان کو بچا لے یا اللہ ان کی حفاظت فرما دے اللہ ہماری دعاوں کو ان کا حق میں قبول فرما لے اللہ ہمیں دعائی مانگے قبول فرما اللہ ہم سے تو مانگنا نہیں آتا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہم مانگے تو کیا مانگے اللہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے اللہ ہر طرح سے تو ان کی مدد فرما دے اللہ ہر طرح سے تو ان کی مدد فرما دے وصل اللہ تبارک و تعالی خلق محمد وعلا آلہ واصحاب و ذریات و آل بیت اجمائین برحمت کے یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمين